اقبال انڈرنشن اللہ سر ویسے سے میں ہوں محمد اکبال خان ایڈوکیٹ آگے جو ہم نے لیکچر ہے وہ ہے obligation of tenants in landlord landlord اور tenants کی کون سی obligation ہے ہم دیکھ رہے ہیں انڈر پنجاب rented ordinance پنجاب rented act ہے دوہزار نو کا اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں سیکشن بارہ دیا گیا ہے اس میں obligation دی گئی ہیں کہ landlord کی کیا obligations ہیں اس میں پہلے نمبر پر یہ کہا گیا ہے کہ landlord landlord قرائدار کو ctc copy دے گا صدف ہے true copy جو ہے اس کو قرائدار کو copy دی جائے گی landlord کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی جو agreement ہوئے tenancy کا اس کی copy دے گا دوسرے بات یہ ہے کہ repair کروا ہے repair کی اگر ضرورت ہے property کی تو یہ landlord کی obligation ہے landlord کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس property کی repair کر دے اور اس کے علاوہ جو tax ہے اور وہ جو ہے جو property tax ہے fees ہے اور charge ہے وہ بھی ادا کرے property کی جو ٹیکس سے related کچھ بھی ہے تو وہ pay کرنے کا بھی جو legally right بنتا ہے حق بنتا ہے وہ landlord کا کام ہے کہ وہ tax بغیرہ بھی ادا کرے اور اس کے علاوہ مالک مکان یہ یاد رکھے cut نہیں کر سکتا utility چیزیں کو cut نہیں کر سکتا utility چیزیں بجلی گیس ہے جو utility services ہیں اس کو وہ بغیر notice کے انٹر نہیں ہو سکتا اور پھر یہ cut نہیں سکتا یعنی disconnect نہیں کر سکتا سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے جو لیلارڈ ہوتے بجلی کار دیتے ہیں گیس کار دیتے ہیں پانی کار دیتے ہیں یہ سارا illegal ہے یہ نہیں کار سکتا یہ قرائدار کی روائٹ بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے علاوہ بغیر اجازت کے وہ اس property میں لیلارڈ داخل نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ اگر مالک مکان ذیمہ داریاں پوری نہیں کرتا یاد رکھیں تو rent controller order کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ rent controller کے پاس کیس فائل کر سکتے ہیں کہ مجھے پانی بجلی گیس کے restoration چاہیے تو ان چیزوں کے لیے repair کے لیے بھی جا سکتا ہے restoration of the immunity سہولیت جو utility سہولیت کے لیے بھی وہ rent controller کے پاس جاتا ہے تو rent controller اس کو یہ چیزیں دلائے گا انڈرسکین تیرہ obligation دی گئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں tenants کی tenancy currency obligation جو پوری کرنی ہوتی ہے جو کہ انڈرسکین تیرہ دی گئی ہیں پنجاب rented act 2009 میں وہ یہ دی گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرائدار property کو اچھی حالت میں رکھے گا اور اس کے علاوہ دوسری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے property لیے rent پر لیے ہیں اسی چیز کے لیے استعمال کرے گا کسی دوسری چیز کے لیے وہ استعمال نہیں کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ مالک مکان کو جہداد کی inspection کی اجازت بھی دے گا اگر وہ اجازت مانگتا ہے کہ مجھے inspect کرنا ہے اپنی property کو تو اس کی inspection کے لیے افکورس اس کو اجازت دے گا یہ روک نہیں سکتا وہ اجازت دینا بھی اس کے ذمہ داری ہے اس کے علاوہ قرائدار ختم ہونے پر یہ بھی اس کے obligation ہے کہ قرائدار property کو واپس مالک مکان کو واپس کر دے اور اس کے علاوہ یہ بھی ذمہ داری ہے obligation کی بات کرتا ہے tenant کی کہ وہ پروسیوں میں کوئی نیونسنس پیدا نہ کرے اگر نیونسنس پیدا کرتا ہے تو بھی اس کے خلافکار وہی ہو سکتی ہے کوئی شور شرابہ گھلگ پاڑا کوئی نیونسنس کے علماء ہمارے الازنس الیکچر موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم short کریں گے تو نیونسنس پیدا نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ جو property کی جو structure ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا property کو sublet نہیں کر سکتا property پر کوئی hazard چیز کوئی نقصان دھماکے دار چیز store نہیں کر سکتا اور اس کی property کی structure کو اس کی head کو change نہیں کر سکتا یعنی اس میں کوئی چیز بنا توڑ پوڑ کر کے بنانا کمرہ توڑ پوڑ کر نا وہ یہ نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں obligation دی گئی ہیں tenants کی یہ تمہارا آج کے لیگے لیکچر اس کے ساتھ اجازت have a nice day اللہ حافظ